حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بطور ناز کے فرمایا کرتی تھی دس چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی اممہ جی وہ کون سی تو فرمانے لگے میرے علاوہ حضور نے کسی قواری عورت سے نکاہ نہیں کیا میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں جس کا بات بھی مہاجر ہو جس کی ماں بھی مہاجر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو رب قریب نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے حضرت عاشہ صدیقہ کے بارے میں اٹھارہ آیتیں سورہ نور کے نازم ہیں کہ میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاہ سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے میں ہی وہ حضور کی آئلیا ہوں کہ جس برطن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی حضور تعجید کی نماز پڑھتے رہتے تھے یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وہی نازل ہو جایا کرتی یہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا اور دسوے نمبر پر فرمانے لگی لوگو میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا خیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گمبد خضرہ کہا جاتا ہے یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عاشہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا